پرینڈز دس از لیمراس کمپیٹر ٹریننگ اور آج میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں اپنا پہلا لیکچر لے کر جو ہے کمپیٹر بیسکس کے بارے میں اور یہ سبھی کے لیے بہت اہم چیز ہے سبھی کو تھوڑا نالیج ہونا بہت ضروری ہے کمپیٹر کی تھیورٹیکل نالیج ضروری ہے اس کے بعد ہم زیادہ تر پریکٹیکل ہی کریں گے لیکن تھوڑا ہمیں ضروری ہے سیکھنا کہ بیسک کمپیٹر کا ہوتا کیا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ پلیز آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب کرنے سے آپ کے مجھے بہت موٹیویشن ہوگا جس سے میں آگے اور اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا مجھے لگے گا کہ ہاں میں ایک صحیح کام کر رہا ہوں تو پلیز میری اس چینل کو آپ پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے اور جو بیل آئیکن نوٹیفکیشن کا جو آپشن ہوتا ہے اس کو آل پر ٹک کر دیجئے جس سے کہ جو بھی میں ویڈیو ٹالوں وہ آپ سب کو اس کا alert ملتا رہے آپ کوئی بھی میری ویڈیو مس نہ کر پائیں چلیے تو اب ہم شروع کرتے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کیا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر ایک electronic machine ہے electronic device ہے جو programmable ہوتا ہے جو raw data کو accept کرتا ہے اور set of instructions کو process کر کے ایک output produce کرتا ہے جو ایک informative بن جاتا ہے پھر ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ہمیں کچھ بھی کھانا ہے ٹھیک کھایا کھانے کے بعد میں ہمارا پیٹ بھر گیا ٹھیک اس کے بعد کیا ہوتا ہے process ہوتا ہے process کے بعد ہمیں energy مل جاتی ہے جس سے ہمیں ایک output ملا that is called output ٹھیک ہے نا result جو چیز ہمیں provide کراتی ہے وہ ہوتا ہے output پتہ نہیں یہ example آپ کو میری کیسی لگی یہ میرا first lecture ہے میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا پاؤں خیر آپ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں جہاں جہاں میں نے غلطیاں کی ہیں جو مجھے modification کرنا ضروری ہے چلیے تو ہم next چلتے ہیں فل فرم کیا ہوتی ہے کمپیوٹر کی کمپیوٹر کی فل فرم ہے commonly operating machine particularly use for technical education and research اب آتے ہیں classification of کمپیوٹر پہ تو جنرلی جو کمپیوٹر ہیں ہمارے classified کیے گئے ہیں ان پارٹس میں پہلا ہے پرسنل کمپیوٹر دوسرا ہے ورک سٹیشن تیسرا ہے منی کمپیوٹر اور چاہتا ہے مین فرم اور پانچمہ ہے سوپر کمپیوٹر تو گائز اب ہم اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا پرسنل کمپیوٹر ہوتا کیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں پرسنل کمپیوٹر اور زیادہ تر لوگوں کے پاس پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہی ہے پرسنل کمپیوٹر ایک سمال کمپیوٹر ہوتا ہے اور سنگل یوزر کمپیوٹر ہوتا ہے مطلب ایک وقت میں ایک ہی شخص اس کو یوز کر سکتا ہے اور یہ بیسڈ آن پروسیسر مایکرو پروسیسر پر پیسڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ کی بورڈ اٹیچ ہوتا ہے ڈاٹا کو انٹر کرنے کے لیے مونیٹر ہوتا ہے ڈسپلین کرنے کے لیے انفرمیشن یعنی آؤٹ پوٹ یعنی ریزلٹ پروڈیوز کرنے کے لیے اور ایک سٹوریج ڈیوائیز اٹیچ ہوتا ہے جو آپ کے ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا ہمارا پرسنل کمپیوٹر جو عار 기억РИکورٹ جو ہم لوگ ی하죠 کرتے ہیں ہم सب لوگ یز کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے پرسنل کمپیوٹر ہے پھر ہے Οدقش resiliency �가rantsachts operation занимaffen لد بن 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 schema レ forgot nine لیکن اس کے ساتھ higher quality monitor attached ہوتا ہے بہت اچھی visibility کے ساتھ تیسرا ہے مینی کمپیوٹر یہ ایک ملٹی یوزر کمپیوٹر ہوتا ہے یہ ٹین ٹو ہنڈرڈس آف یوزر سائمیلٹینیس لی اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں یعنی جسے ہم سینٹرل کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک سی پیو بیچ میں کہیں لگاوا ہے اس سے دس سے لے کر سو کمپیوٹر سو مونیٹر تک اٹیجڈ ہیں اور سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یعنی کیا ہوا یہ کمپیوٹر کو ملٹیپل یوزرز یوز کر رہے ہیں تو کتنا پاورفل لگا آپ کو جیسے تمس سکتے ہیں نام تو چھوٹا ہے منی کمپیوٹر لیکن ہے ملٹی یوزر اور بہت بڑا کام ہے ٹھیک ہے نا تو اب نیکسٹ ہے مین فریم مین فریم کمپیوٹر یہ بھی ایک بہت پاورفل کمپیوٹر ہوتا ہے اور ملٹی یوزر ہوتا ہے اس میں ہنڈریز اور ہ آوزنڈز آف یوزرز سیملٹینیسلی یوز کر سکتے ہیں ایک ساتھ سمجھ رہے ہیں آپ یعنی سو یا ہزاروں لوگ ایک ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں لاسکلی سوب ریکن پی notifications اس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا سوب ریکن پیٹر سوب ریکن پیٹر بہت فاسٹ ہوتا ہے جو ہنڈرز اور ملینز آف انسٹرکشن پر سیکنڈ پر فورم کر سکتا ہے اتنا فاسٹ کمپیوٹر ہوتا ہے یہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں تو یہ کچھ کلاسیفیکیشن تھی کمپیوٹر کی جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے نیکس یہ فنکشنالٹیز آف کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے اب اس کے لیے میں آپ کو ایک ہیومن بینگ کی ایکزامپل دوں گا ہو سکتا ہے آپ کو ہسی آئے لیکن میں ایک سمجھانے کے بطور آپ کو ایک ایک ایکزامپل دوں گا اب اس کی فنکشنالٹیز ہے کیا ایکچولی ہم پہلے اس کے بارے میں سمجھ لیں پہلی چیز ہوتی ہے انپوٹ یعنی ہمیں کچھ بھی کمپیوٹر میں اینٹر کرنا ہے اینٹر کیا کرتے ہیں آپ روڈیٹا کرتے ہیں روڈیٹا کیا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی چیز اسیمیٹرک انینفارمیٹیو ڈائریکٹلی ہم اینٹر کر رہے ہیں کمپیوٹر میں جیسے کی بورڈ ہے کی بورڈ سے ہم نے پریس کیا جی ہمیں لکھنا ہے گوڈ تو ہم نے کیا جی پھر کیا او پھر کیا او پھر کیا ڈ اس کا مطلب کیا ہوا گوڈ ہم تو سمجھ گئے لیکن کمپیوٹر میں جب ہم اینٹر کریں گے تو ایک ایک الفابیٹ اینٹر کرتے ہیں جس سے کیا ہوا انپوٹ ہوا انپوٹ ہوا یعنی کمپیوٹر میں اینٹر ہو گیا اس کے بعد کا کام کیا ہے وہ ہوتا ہے پروسیس اور آگے اس کو پھر سے ہی یوز کیا جا سکے اس لیے ہوتا ہے سٹور یعنی دو کام آپ کے اس میں آگے ہوں گے ایک پروسیسنگ اور دوسرا سٹوریج تو پہلا کام کیا ہوا انپوٹ جس کو آپ نے انٹر کیا اس کے بعد پروسیس اور سٹوریج ہوا پھر لاسلی آپ کو اس کا ایک آؤٹپوڈ ملا کیا ملا آؤٹپوڈ پروسیس ہونے کے بعد گوڈ جی ڈبل ڈی گوڈ تو یہ آؤٹپوڈ آپ کو مل گیا پروسیسنگ ہونے کے بعد اب ایک ایک ایگزامپل ہیومین کے اوپر میں دوں گا انپوٹ پروسیسنگ اور آؤٹپوڈ میں ٹھیک ہے تو انپوٹ کیا ہے اب جیسے ہاں انسان کو بھوگ لگتی ہے انسان ویک فیل کرنا لگتا ہے تو ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہم کچھ بھی جو بھی فیوریٹ یا جو بھی ہمارا دل کر رہا ہوگا ہم کھائیں گے یا پییں گے ٹھیک تو انپوٹ ہوا پہلے ہم نے کچھ بھی کھایا وہ کیا ہوا انپوٹ ہوا اب ہمارے پیٹ میں وہ چیز چلی گئی پیٹ میں جانے کے بعد میں کیا ہوا پروسیس یعنی سٹمک اپنا کام شروع کر دے گا ہر باڈی کا پارٹ اپنا کام شروع کر دے گا اس میں سے جو بھی ایکسٹریکٹ ہیں جو سہی سہی جگہ لگنے ہوں گے جا کر لگ جائیں گے ویٹامین پروٹین اور جو جو بھی چیزیں ہیں جو ویسٹیج ہیں وہ الگ جائے گا تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ جا کے ارینج ہو جاتی ہے پھر آؤٹپٹ آپ کو کیسے ملتا ہے اس کا آؤٹپٹ آپ کو اپنے آپ دکھ جاتا ہے جیسے ہی آپ کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد آپ کو لگتا ہے میرے اندر طاقت آگے ایک انرچی مل جاتی ہے فوراں آپ کو تو that is called آؤٹپٹ یا ریزلٹ تو سیم بلکل پروسیجر اس پہ ہے یہ تو کمپیوٹر کا جو کام ہے انپوٹ پروسیسنگ آؤٹپٹ وہ ہی انسان کا بھی کام ہے انپوٹ پروسیسنگ اور آؤٹپٹ ٹھیک ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں امید ہے کہ یہ چیز بھی آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اب دیتے ہیں ہم انپوٹ ڈیوائس ابھی نام آیا تھا انپوٹ اب ہے انپوٹ ڈیوائس تو انپوٹ ڈیوائس کیا ہے انپوٹ تو ایک چیز ہوگی انپوٹ ہوا اس کے اندر انٹر ہوا لیکن اس کو انٹر کرانے کا بھی تو کوئی ذریعہ ہوگا کوئی چیز ہوگی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انپوٹ ڈیوائس کیا ہوتے ہیں کچھ الگ سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ پیریفرال ہوتے ہیں یعنی کمپیوٹر کے ہارڈویر ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جو ڈارٹا کو کنٹرول کرنے کے کام آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ایکزامپلز آپ پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیا ہے سب سے پہلی چیز ہے کی بورڈ جیسے ابھی میں نے ایکزامپل دی کے ایک ایک الفا بیٹا میں انٹر کرتے ہے تو وہ کی بورڈ کے ذریعے کرتے ہیں دوسری پوائنٹنگ ڈیوائیس میں ہم کہتے ہیں ماوس ماوس بھی انپوٹ کے لیے یوز ہوتا ہے انٹر کمانڈ کرنا ہے یہ پوائنٹر کے تھو کہیں کلک کرنا ہے تو کلک کیا ہے انٹر ہوتا ہے ایک طرح سے ریموٹ کنٹرول ہے جوائیسٹک ہے ٹچ سکرین ہے گرافک ٹیبلیٹس ہے ڈیجیٹل کیمرہ ہے مائکرو فون یہ ساری چیزیں انپوٹ کے کام آتی ہیں یعنی کمپیوٹر کے اندر چیز کو ہماری وائز کو ہمارے الفبیٹس کو ہماری انسٹرکشنز کو پہنچانے کے کام آتی ہیں اس لیے ہم ان کو انپوٹ ڈیوائیس کہتے ہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہے ہماری جو بھی سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں اس کو پہنچانے کے لیے پھر ہے پروسیسنگ ابھی میں نے بتایا تھا پہلا انپوٹ دوسرا پروسیسنگ تیسرا آؤٹپٹ تو پروسیسنگ یونٹ پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر کا برین ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھنا جیسے آپ کا برین ہے اسی طرح سے آپ نے کوئی بھی وارڈ سنا سن کے اپنے دماغ میں سوچا اس چیز کے بارے میں پھر آپ نے اس کا جواب دیا it is called processing اور اسی طرح سے پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر کا بھی ہوتا ہے جو اپنا اسی طریقے سے کام کرتا ہے یعنی data enter کرنا ہوتا ہے کی بورڈ کے درو پھر وہ اسے سمجھتا ہے پھر ایک information بنا کے آپ کو آپ کے سامنے present کر دیتا ہے اب وہ ابھی میں آگے بتاؤں گا اس کے بارے میں کیسے present کرتا ہے تو cpu کے بارے میں آپ سمجھ ہی گئے اس کا کام کیا ہے process کرنا اور ایک informative بنانا کسی بھی raw data کو تو یہ اس کا اصلی کام ہے اب informative بنانے کے بعد کیا کرتا ہے output دیتا ہے output جو device ہوتا ہے اس کے ذریعہ output آپ کو ملتا ہے اس کے ذریعہ آپ کو result مل جاتا ہے تو output device کیا ہوتا ہے وہ بھی بالکل input device کی طرح peripheral ہوتا ہے computer hardware ہوتا ہے جو کہ آپ کو result provide کراتا ہے result کیسے provide ہوتا ہے processing کے بعد میں کوئی information آپ کو اگر دکھانی ہے تو وہ کیسے دکھائے گا monitor کے ذریعے جس پر آپ نے ایسے ڈی 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 ڈ گود آپ نے لکھا تو آپ کو کیسے دکھے گا monitor پر لکھ کر آئے گا پہلا کام کیا ہوا گود آپ نے enter کیا وہ raw data گیا پھر اس کا computer نے process کیا CPU نے process کے بعد output monitor کے ذریعے دکھا دیا تو یہ information آپ کو مل گئی تو یہ ہو گیا output device اسی طریقے سے laser printer ہے ingajet printer ہے crt monitor ہو گئے plotter ہے dot matrix یہ سب printer ہے یہ projector تو یہ سب چیزیں output device میں آتی ہیں کیونکہ printer سے ہم print دیتے ہیں وہ بھی ایک result ہمارے سامنے آتا ہے جو ہم نے type کیا وہ paper پہ print ہو کے ہمارے سامنے ایک information بن کے آ گیا تو یہ بھی ایک output device ہی ہوا تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ input کا کام کیا ہے processing کا کام کیا ہے اور output کا کام کیا ہے چلیے تو اب اور آگے پڑھتے ہیں computer mainly دو parts میں divide ہے کیسے ایک ہوتا ہے hardware اور ایک ہوتا ہے software جیسے انسان انسان بھی دو parts میں divided ہے کیسے سوچئے کیسے وہ ایسے کہ انسان بھی انسان کی body اور روح یعنی اس کی آتما یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں تو body کیا ہوئی انسان کا hardware اور جو روح ہے آتما ہے وہ گئی software یعنی اگر روح یعنی آتما body سے نکال دی جائے تو آپ کی body بلکل بیکار ہے بے جان ہے آپ کی body کسی کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی body میں آتما ڈال دی جائے روح ڈال دی جائے تو وہ آپ کی body کو control کر سکتی ہے اسے چلا سکتی ہے اسے جو کام کروانا ہے وہ کروا سکتی ہے تو آپ سمجھ گئے نا میری بات hardware software میں کیا ہے اس سے اچھی example میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اور ہو سکتی ہے ہارڈ ویر اور سوپ ویر تو کمپیوٹر میں ہارڈ ویر اور سوپ ویر ہوتا ہے تو ہارڈ ویر وہ فیزیکل پارٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں سمیل کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایکزامبل کے طور پر مونیٹر ماؤس کی بورڈ ہارڈ ڈیس گرافکس کارڈ ساؤنڈ کارڈ مدربورڈ جو بھی کمپیوٹر کے کمپونینٹس ہوتے ہیں فیزیکل سب آپ ہارڈ ویر کہہ سکتے ہیں تو یہ چیز امید ہے سمجھ میں آگئی ہوگی پھر اب آتی ہے بات سوپ ویر کی پہلی چیز ہوتا دو ہارڈ ویر آٹو میٹک یعنی اپنے آپ کوئی ورک نہیں کر سکتا جس طرح بوڈی بینا آتما کے انسٹرکشنز کے آپ کی روح کے انسٹرکشنز کے کام نہیں کر سکتی اسی طرح ہارڈ ویر ایک طرح سے بیکار ہے تو اب سمجھتے ہیں سوفٹ ویر سوفٹ ویر کا کیا یوز ہے کیا ہے سوفٹ ویر تو دیکھئے سوفٹ ویر کا اصلی کام ہے آپ کے کمپیوٹر کے ہارڈ ویر کو کمیونی کیٹ کرنا اس سے کنیکشن بنانا اس سے آپ پریٹیو بنانا یوزر انٹرفیس پروائیڈ کرانا تو یوزر اس کو کنٹرول کر سکے اس لیے سوفٹ ویر کا استعمال کیا جاتا ہے سوفٹ ویر کو آپ چھو نہیں سکتے یعنی ٹیسٹ نہیں کر سکتے اور سوفٹ ویر دیکھ بھی نہیں سکتے اسے صرف آپ کیا سکتا ہے وہ بھی ہارڈ ویر کے تر اب سوفٹ ویر میں بھی کٹیگریز ہوتی ہیں سوفٹ ویر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کیسے ایک ہوتا ہے سسٹم سوفٹ ویر اور ایک ہوتا ہے اپلیکیشن سوفٹ ویر سسٹم سوفٹ ویر ہوتا گیا ایک چول میں سسٹم سوفٹ ویر آپ کا جی ایکزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ رہیٹنگ سسٹم آپ رہیٹنگ سسٹم آپ کا سسٹم سوفٹ ویر ہے جو کمپیوٹر کو آپ رہیٹیو بناتا ہے سمجھ رہے نا تو کمپیوٹر سسٹم آپ یوزر اور ہارڈویر کے بیچ میں کمیونکیشن پروائیڈ کراتا ہے یوزر انٹرفیس دیتا ہے جس سے آپ باقی ادھر اپلیکیشن اپنے اکورڈنگ یوزر کے اکورڈنگ استعمال کر سکے اس کی کچھ اپنی ان بیلڈ یوٹیلیٹیز بھی ہوتی ہیں ساتھ میں جیسے جیسے دس فارمیٹر فائل مینجر دسپلی مینجر تیکس ایڈیٹر یوزر اوثنکیشن لاغن اور مینجمن ٹوز نیڈ ورکنگ ڈیوائس کنٹول سوفیر تو یہ اس کے اپنے بھی کچھ ان بیلڈ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں جو آپ بینہ کسی ادھر اپلیکیشن کو استال کیے یوز کر سکتے ہیں اپلیکیشن سوفیر میں کیا ہوتا ہے اپلیکیشن سوفیر سیمپل سی ایک بات میں بتا دوں یہ یوزر ریکوارمنٹ پر دپینڈ کرتا ہے یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے جس طرح کا کام آپ کو کر نا ہے آپ اپنے اکوارڈنگ اس اپلیکیشن کو اسٹال کر سکتے ہیں سیمپل ایک ایک اپلیکیشن مجھے میرے باس نے لیٹر ٹائپ کرنے کے لئے لئے تو میں کہا ٹائپ کروں گا مجھے ریکوارمنٹ ہے اپلیکیشن کر سکتے مجھے ایسے سوفیر کی ضرورت ہے اس کے لئے کیا سوفیر ہے مائکرو سوف آفیس تو مائکرو سوف آفیس میں اسٹال کروں گا جس کے اندر ایک پیکیج ہوتا ہے اپلیکیشن ہوتی ہے اس کا نام ہے مائکرو سوف آفیس ورڈ میں ورڈ اوپن کروں گا پھر اس کے اندر اپنا لیٹر ٹائپ کر لوں گا تو یہ کیا ہوا user requirement پہ depend کرتا time کا کام یہ ہے کہ آپ کی آتما کا کام کیا اس نے اور ہارڈ ویر میں جان ڈال دی جس سے operative بن گیا اب آپ اپنے user ہیں تو اپنے اکورڈنگ جو بھی آپ کو کام کرنا ہے آپ اپلیکیشن اسٹال کیجئے اور کام کر لیجئے یہ ہو گیا اپلیکیشن میری ویڈیوز آتی رہیں گی اس سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد آئیکن جو ہوتا ہے نوٹیفکیشن اس کو آل پرٹک کر دیجئے جس سے کہ آپ کو میرے لیکچر لگتار ملتے رہے اور آپ میرا کوئی بھی لیکچر مس نہ کر پائے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں کچھ اور اٹریکٹیو اور کچھ اور پریکٹیکل ورک لے کر گوڈ بائی